اللہ تعالیٰ کو سنا ہے اللہ کی محبت میں سنا ہے اللہ کی محبت میں عطا کی کلام کو سنا یہ اپنے آن میں بہت خوش نصیبی کی بات اللہ تعالیٰ عفضات کو قبول فرمائے اور آپ کے جذبہ محبت و عشق کو قبول فرمائے جو لوگ اللہ کی محبت میں کوئی بھی عمل کرتے ہیں بظاہر وہ عمل چاہے کتنا بھی چھوٹا کیوں نہ ہوئی وہ عمل بہت اللہ کے یہاں مقرب ہوتا ہے اللہ کے یہاں اس کا بڑا بزن ہوتا ہے یہ ترابی میں کھڑے ہونا باوجود کے کئی لوگ بیمار بھی ہو کے بیچارے اس کے باوجود وہ کھڑے ہوئے ہیں یا گیٹ کر پڑا رہے ہیں یا جو بھی صورتیں ہیں یہ سب کا سب صرف اللہ کی محبت کی بنیاد پر ہے کیوں بھئی اور پہ وجہ ہے اور یہی تو ایک وجہ ہے اللہ ہم سے خوش ہو جائے اگر اللہ ہم سے خوش ہو گیا اللہ تعالیٰ کی قسم ہمارا ٹام لکھ دیتا ہے اور ہم نے سارے جتن کے ساری کوششیں کی اور اللہ ہماری افادت رکھتے ہیں کہ اگر اللہ ہی ہم سے خوش نہ ہوا سارے جتن کرنا ساری کوششیں کرنا سارے مجاہدیں کرنا سارے بیاستیں کرنا سب کا سب بیکار ہے سب کا سب بیکار ہے چاہے کوئی کتنا بڑا اللہ والے ہو پوری زندگی مصلے چاہے جتنی بڑی بڑی نمپی نمپی چوڑی چوڑی سمجھو دیں پڑی ہو نمپی چوڑی تصویحات پڑی ہو نمپی چوڑے قرابتیں کی ہو لیکن اگر وہ خوش نہ کر سکا تو اس کی ساری زندگی کی تہجدیں پوری زندگی کی وہ سہلیاں وہ اکتانیاں اور وہ گرمی کے روزے وہ سارے کسی مطلب کا نہیں لیکن ایک آدمی نے نختصر عبادتیں کی لیکن اس نے اللہ کو خوش کرنے میں وہ کامیاب ہو گیا مطلب اس کے دل میں تخلاص تھا وہ اپنی عبادتیں اللہ کی لیے کر رہا تھا اس میں کوئی رگاکاری نہیں تھی کوئی دکھاور نہیں تھا کوئی مناہمت نہیں تھی کوئی تصنعہ نہیں تھی وہ اللہ کو خوش کر گیا ہے میرے بھائیوں اس کا وہ تھوڑی سی عبادت کرنا اس بہت بڑی عبادت سے زیادہ افضل ہے چونکہ عبادت تو بظاہر بہت زیادہ تھی مطلب یا تو اس میں نے کہا کہا رہی تھی یا جو بھی کچھ جذبہ تھا اس اتنی ساری قصر سے کی جانے والی عبادت کے باوجود یہ مطلب اللہ کو خوش نہ کر سکا یہ اس کے لیے افسوس کی چیز ہے اس کی مثال یوسف چھو ساری زندگی آدمی نے اللہ حفاظت میں رکھے برائیوں کے ساتھ گزاری لیکن کوئی ایسی نیکی تھی اس کی اللہ کی نکاح میں کہ مرد مقت میں اس کو توبہ کی توفیق ہو گئی اور یہ توبہ کر کے مر گیا باوجود کے اس میں بہت لمبی چوڑی عبادتیں نہیں کی ہیں بس سمجھ لیچے یہ کامیاب ہو گئی اس کے لیے یوں کہتے ہیں کہ دیوبان کے عقابی کے دور میں ایک پندر جی ہوا کرتے تھے اب سب اللہ والے اس کو دیکھا کرتے تھے ایک پندر جی آدمی ہے ٹھیک ہے اب دن ان کا اتخال ہو گیا کسی بزروں میں سے کسی بزروں نے ان کو خواب میں دیکھا دیکھا وہ تو جنت کی بہت مستیوں میں ٹھہرنا ہے جنت کی مستیوں میں رہے ہیں وہ تو ان سے پوچھا بھئی وہاں سمجھ نہیں آئی تم تو ایمان والے بھی نہیں تھے اور تم جنت میں ٹھہرنا ہو ان پندر جی نے اقاب میں کہا کہ حضور مسئلہ یہ ہوا کہ میں نے پوری زندگی آپ لوگوں کو دیکھا ہے میں نے پوری زندگی آپ لوگوں کو دیکھا ہے کہ اصل میں اسلام میں اللہ نے وہ کشش رکھی ہے کہ سچ میں اگر ہم مسلمان بڑھ جائے تو پھر جو سچے طرف کے دشمن بھی ہوتے ہیں وہ بھی قائل ہوتے ہیں کہ ہاں اگر دین کوئی ہے تو یہ ہے اگر ہم سچے پھر کے مسلمان بڑھ جائے اب وہ پندر جی نے ان اللہ والوں کو دیکھا تھا وہ دور ہے اقابر کا دور اقابر کا وہ دور تھا کہ انہیں گے جی میں آپ کو دیکھا تھا میں نے دن میں یہ بات رچتی تھی کہ آپ کو بہت اچھے لوگوں آپ کو دین بہت اچھا ہے اللہ کی قدرت ہو گئی مجھے مرنے سے پہلے کلوں پڑھنے کی توفیت ہو گئی اور اس کی برکت ہے کہ میں اب جنت میں تہل رہا ہوں پوری زندگی کوئی نماز تو نہیں پڑھنی کوئی روزہ تو نہیں رکھا پر ظاہر کوئی قرآن کی ترامت تو نہیں کی لیکن اللہ کا وضل ہو گیا مرنے وقت میں کلوں پر نصیب ہو گیا ابھی ہم بخار کی بیماری سے نکل رہے ہیں لوگ اس سے انتاثر ہو رہے ہیں اللہ سب کو بفوض رکھے ہیں جس وقت میں جنے لوگوں کو کسرس سے اور شترس سے بخار بکا ہے جبکہ ان سے ان کی کیفیت پوچھیں کیا کیفیت ہے تمہارا اور اس وقت بطور خاص جبکہ ایک دھر میں بخار کا مریض پڑا ہے اور اس کے بڑابر میں ایک اور دھر میں ایک اور بخار کا مریض تھا اور اس کا انتقال ہو گیا ایک اور کوئی تھا بچارہ اس کا انتقال ہو گیا اس کا ہو گیا اب یہ سارے کی ساری خبریں جب اس مریض کو جا کر بتائی جاتی ہیں اورے وہ فلان آج تو عبداللہ صاحب پہ انتقال ہو گیا آج تو عبداللہ صاحب پہ انتقال ہو گیا آج تو فلان کی میری چلی گئے آج تو فلان کی اپاں چلے گئے اب پوچھو بیٹا تیرا کیا ہے تیرا کیا حال ہے وہ ہر دن ہر صبح ہر شام اس خوف کے ساتھ جیتا ہے کہ کہیں میرا بھی نمبر نہ آجائے ہے نا بھئی ایسا ہوتا نہیں ہوتا اگر آپ میں کوئی اللہ کے ائیسے آپ میں کوئی مریض نہ رہا ہوں نہ ہے کوئی میں نے سنا کہوں میں الحمدللہ اتنا مرض نہیں ہیں اللہ کا شکر ہے بہت احسان اللہ تعالیٰ کہا اگر نہیں ہے تو بہت اچھا ہے بھئی دیکھو کیا حالات ہے امت سچ کہہ رہا میں تو بہت ہی کیا بتاؤں میں تو اتنا رویا ہوں کہ اللہ امت کو رحمت میں تو اللہ کی سامنے اتنی میں نے اللہ سے کہا ہے اللہ سے دعائیں کی ہیں آپ سامنے بھی کی ہوگی کہ اللہ امت کو رحم فرماتے ایک ایک جنہ سے چھے چھے سو سوٹ 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 سو لوگوں کے برنے کی قبلیں اس نے میرے بھائیوں موت کا کوئی مروسہ نہیں کوئی مروسہ نہیں ہے موت کا کبھی اس کا سبب بخار بن جاتا ہے کبھی کہنے کو کورونا بن جاتا ہے کبھی کہنے کوئی ایک آدمی اچھا خاصا گھر سے سہت مند چلتا ہے اور بازار میں اٹھا کش کھا کر گر جاتا ہے اور مر جاتا ہے اس لئے تم سب کے سب یہ نیت کر لو انشاء اللہ ہوتا ہے پوری زندگی چاہے جیسی بھی گزری ہے اب تک آگے کی زندگی میں دو کام ضرور کریں تو کام ضرور کریں ایک کام تو یہ کہ گناہوں کے قریب نہیں جائے یہ اشاء ہے نا بھئی گناہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نمات چھوڑ رہے ہیں تو گناہ کر رہے ہیں صرف یہ گناہ نہیں ہے بلکہ آپ کسی کی غیبت کر رہے ہیں یہ بھی گناہ ہے کسی کو گاڑیاں دے رہے ہیں یہ بھی تو گناہ ہے چھوٹ گناہ یہ بھی تو گناہ ہے اپنے باغات کو سنت کے خلاف لے رہے ہیں بیشنات خریدینا جو آنپا کو سنت کو احلاب ہوتا ہے ہمارے ہیں وہ تو سخت گناہ ہے جنیز تو لیتے دیتے ہیں مگر بہنوں کا بیٹیوں کا جو بیراث میں سے حصہ ہوتا ہے وہ نہیں دیتے ہیں یہ سب سخت گناہ ہیں ان گناہوں کی طرف ہم لے گئے ٹھیک ہے یہ کام تو وہ چیزیں ہیں جن کو ہمیں نہیں کرنا چاہیے ایک چیز ایسی ہے جس کو ہمیں کرنا چاہیے اور وہ چیزیں کیا ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جن کا اللہ تعالی نے ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے چاہے وہ نماز کا بنا ہو چاہے وہ روزے کا رکھنا ہو چاہے فرض ہونے کی صورت میں حج کرنا ہو زکاة دینی ہو ہے نا بھئی یہ جو کام ہمیں کرنے کے جیسے آپ کی مشہدار دکھنے ہوئی ہے نیت کرو ایسے ہی بھریں گے اس کو ہر دن پانچ وقت کم سے کم انشاءاللہ ٹھیک ہے بھریں گے بھر لیں گے بھئی انشاءاللہ ایک چیز اور عرض کرنا کیونکہ مجھ میں زیادہ سکت رہی ہے بولنے یہ سب میں میں خود یہ سمجھ دیجئے مستر کو بڑا ہوگا ہوں قاری صاحب کے کہنے پر آگیا ہوں بس مجھ میں بہت زیادہ ہی پت نہیں ہے میں نے تو منع ہی کیا تھا لیکن قاری صاحب کے کہنے پر بس میں آگیا ہوں ایک اور آخری بات سن لو اس کی نیت تم سب کرو ہمارے ہاتھ اپنے قرآن میں کہاں کے بات ذرا تشریف لے گئے تھے انہوں نے ایک جملہ مجھے کہا تھا انہوں نے کہا تھا کہ چار پیڑھیوں کے بعد اب الحمدللہ ہمارے گاؤں میں حافظ بیدا ہوں کے شروع ہوئے ہیں یہ جملہ کہاں تک صحیح ہے تو مجھ سے زیادہ آپ کو زیادہ باتا ہوگا لیکن اگر یہ جملہ صحیح ہے تو پھر تو یہ مدرسہ یہ مجھے بہت زیادہ مبارک باتی کے آمدار ہیں یہ مجھے کتنے قرآنی ہیں مجھے زیادہ نہیں ہے لیکن تمہیں اس بات کی نیے ضرور کر دو اب یہ جو تین پیڑھیوں کے درمیان تو فاصلہ ہوا ہے کہ چوتھی پیڑھی پہلے ہاں حافظ تھے یا اب چوتھی پیڑھی میں آ کر حافظ پہلہ ہو رہے ہیں یہ تین پیڑھیوں جو بیچ میں خراب گزر گئیں خراب نہیں مطلب میرا مطلب دے پڑھی لکھیں گزر گئیں حافظ کے وغر گزر گئیں قرآن اترے اچھے سے نہیں پڑھی گزر گئیں یہ ہے میرا مطلب خراب کا مطلب آپ تو میں گناہ نہیں کہہ رہا تم یہ نیت کرو انشاءاللہ اب آگے 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 نا خانتا نہیں گزرے ٹھیک ہے مدرسہ کا فائدہ اس وقت بالکل بھی نہیں ہے مدرسہ کا فائدہ اس وقت بالکل بھی نہیں ہے جب اس مدرسے سے سیانہ کے لوگ تو پڑھ کر جائیں مگر بہرے کے لوگ پڑھنا پڑھیں پہلے بنیاد اس مدرسے کی افادیت کی یہ ہے اس مدرسے کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ بہرے کے بچے پڑھیں پھر دوسرے نمبر پر سیانہ کے پڑھیں پولت شہر کے پڑھیں ایران کی پڑھیں چطوران کے پڑھیں پھر کوئی مسئلہ نہیں ساتھ دنیا کے لئے یہ بدفتے ہیں نا مدرسہ ہے نا بھئی پہلے نمبر پر آپ لوگ خود اس کے مخاطب ہیں اس کی جو محنت کا جو پہلا میدان ہے وہ آپ لوگ ہو اسے اینیت کرو انشاءاللہ کہ ہم یہ جو تین پیڑیاں گزری ہیں اگلی نسلوں میں اس کی مثال دو بارہ سے تازہ نہیں ہونے دے یہ اشاءاللہ ٹھیک ہے بھئی اور اگر ہر ایک آدمی کا بچہ حافظ قرآن نہیں بن سکتا ہے یہ بات تیہ ہے ہر ایک آدمی کا بچہ حافظ قرآن نہیں بنے گا ہر ایک آدمی آدم نہیں بنے گا یہ بات بالکل تیہ ہے لیکن ہاں ایک کام ضرور ہو سکتا ہے کیا کام ہم نے کا ہر ایک شخص یہ نیت کر لے ہم نے کا کوئی بھی بچہ ہم نے کا کسی کا بھی بچہ چاہے وہ بیٹی ہو یا بیٹا ہو انشاءاللہ وہ قرآن کم سے کم کم سے کم ناظرہ پڑھے بغر نہیں رہے گا بھئی اتنوں تو ہو سکتا ہے اتنا بھی نہیں ہو سکتا ہے چاہے لڑکی ہو یا لڑکا ہو لڑکیاں اگر بڑی ہو گئی ہیں اور ان کا نظام نہیں بنایا ان کا نظام پردے کے مطابق بنایا جائے لیکن اگر ماشاءاللہ چھوٹے پر میں ہی ان کو بڑھا لیا جائے تو اس سے اچھا کیا ہے ہر بچی اور بچہ کم سے کم قرآن کریم دیکھ کر بننے والا ضرور ہو اس گام کا تو اس مدرسے کا فائدہ ہے اور آپ نے سمجھا ہو تو فلاں گاؤں والے پڑھیں گے یہ تو مولادا صاحب کا بچہ ہے ان کا کام ہے جی یہ تو کہ بچہ ہی کا بنے گا بولوی ہم تو ڈاکٹر صاحب ہیں ہمارا بچہ مولوی بن کر کیا کرے گا یہ غلط سوچ اس غلط سوچ کو ہمیں ٹھیک کرنا ہے ہمارا بچہ حافظ قرآن کرنے کے بعد بھی ڈاکٹر بن سکتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے اصل مصیبت یہ ہے ہم نے اپنے تاریخ کو نہیں ہوا فرنہ ہمارے مدرگوں میں تو یہی سب ہوتا تھا کہ دین کے بہترین عالم بھی ہوتے تھے اور اپنے وقت کا بہترین سائنٹسٹ بھی ہوتا تھا بہترین حافظ بھی ہوتا تھا اور بہترین تو اپنے وقت کا جو اس وقت کے لوگوں فنون ہوتے تھے ان فنون کے ماہر بھی ہوتے تھے ایسے بشمار فنون ہیں ایسے بشمار علوم ہیں جن کی پیداوار اللہ کی خضل سے مسلمانوں سے ہوئی ہے آج ان پر ٹھپا انگریزوں پر لگ گیا بشمار چیزیں ہیں ایسے جن کی بنیاد ہم ہیں خواجہ دورتہ دیکھتے ہو کئی لوگ بیٹھے بھی ہوگے جانتے ہو کون ہے اس کی شروعات اگر یہاں کوئی عالم بیٹھے ہوں گے جہانے دیدہ پڑھو جہانے دیدہ میں حضرت مفتی تقلی عثمانی صاحب دامت برکات تو ہم نے اس مسئلے کو حل کیا ہے وہ کہتے ہیں خلافت عثمانیہ آج کل تو مفتر غازی دیکھنے ہو نا تم تو خلافت عثمانیہ آپ کو بتانے کی دورتی نہیں پڑی خلافت عثمانیہ کے دور میں تین یا چار تجربے ناکام ہوئے تھے اور پھر سب سے آخری جو تجربتہ وہ کامیاب ہوا تھا مہر کس کی نے کی ہوئی ہے انگریزوں کی شروعات کس نے کی خلافت عثمانیہ نے یعنی مسلمانوں نے دنیا کو حساب و کتاب سے کس نے نوازا مسلمانوں نے اور آج چھپا کس کا لگا ہوا ہے انگریزوں کا حکمت پر سب سے بڑے ٹھپے کس کے لگے ہوئے ہیں سب سے بڑی حکمت پر میدار حکمت کے میدار میں محنت کس کی رہی ہے مسلمانوں کی ٹھپے کس کے لگے ہوئے ہیں انگریزوں کے ایسی بے شمال چیزیں میں تمہیں بتاتا اگر میں پوری طرح سے فٹ ہوتا تو ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جن کو ہم نے کیا ہے لیکن ٹھپے دوسروں کے لگے ہیں اور یہ جتنے مزنگوں نے یہ سارے کام انجام دیا ہیں یہ اکثر و بیشتر آجم تھے اکثر و بیشتر آجم تھے تمہارے دماغ میں بات کیسے آگئی کہ بچہ حافظ بن جائے گا تو دوکٹر نہیں بن سکتا بچہ مغلبی بن جائے گا تو سائنٹسٹ نہیں بن سکتا میں تو کہتا ہوں کہ ان سے اچھا سائنٹسٹ اگر یہ اس میدان میں آ جائیں تو اگر یہ اس میدان میں آ جائیں تو دوکٹر ابو القرآن کو فیل کر دیں گے اللہ جی پسم کہتا ہوں کیونکہ قرآن پڑھنے سے وہ ذہن کھل جاتا ہے جو دوسری چیز اس سے نہیں کھلتا میں حال بھئی اب تم یہ نحیت کرتے ہو انشاءاللہ کہ ہم سب کے سب قرآن کو پڑھیں گے بھی اور پڑھیں گے ٹھیک ہے بیٹی ہو یا بیٹا سب کو پڑھیں گے اور یہ کیا بات نہیں کہ ہمارے بچے تو پڑھے ہوئے ہوں گے اور ہم ایسے ہی ہوں گے ایسے نہیں نہیں جائیں ہم بے پڑھے لیکن پیدا ضرور ہوئے ہیں مگر انشاءاللہ بے پڑھے لیکن مریں گے نہیں ٹھیک ہے بھئی ٹھیک ہے بھئی ٹھیک ہے بھئی ٹھیک ہے انشاءاللہ بہت دیکھو صفحہ پر جتنے بھی لوگ آئے تھے ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مدرسہ تھا نا صفحہ میں دنی دیر کچھ کہنے کے لئے میں نہیں پڑھ جاتا آپ لوگ جب رہے ہوئے میں بھی بس کوشش کر رہا ہوں بھی کچھ کہیں سکتا صفحہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مدرسہ تھا اس مدرسے پر جتنے بھی پہنے والے تھے سب کم سے کم تو جوان تھے سب کے سب کم سے کم تو جوان تھے ورنہ تو جوان تھے آپ میں بہت سارے جوان ہیں بہت سارے مدرس ہیں آپ اس محجید کو اپنا صفحہ بنائیے اور یہاں داخلہ لیچے دو چیزیں ضرور پڑھئے قرآن ضرور پڑھئے اردو ضرور پڑھئے اپنی نمازوں پر ضرور پڑھے چیئے بھئی انشاءاللہ پھر کبھی توفیر دے گا انشاءاللہ اچھے سے ہم سے آپ کو سنگے سنانے کے لئے آئیں گے ہمارے اقساطی بیمار ہیں سعودی سے ان کے لئے دعا کر لیے وہی پر بیمار ہیں جی انقیل بھائی میں میں سعودی عرب سے یہ بیچارے بیمار ہیں اللہ ان کو شفاہ عطا فرمائے اور بھی لاکھوں لوگ بیمار ہیں بلکہ لاکھوں تو میں بڑے احتیاط سے کہہ رہا ہوں بہت زیادہ بڑی تعدادوں لوگ بیمار ہیں سب کے لئے دعا ہے اگر کھر کرتی حتی را را جب اکید اگر کرتی پاتی سکتا ہے اگر کرتی سکتا ہے اگر کرتی آی دکھوں پچھ سکتا ہے کرتی امید کھولا چمار بیگو کھولا پڑی راک ہے کھولا پڑی راک ہے کھولا پڑی راک ہے کھولا پڑی راک ہے ٹمیگو مج nouvelles دعا کے بعد دو جائے رہے ہیں ایک کیامل سو روپے ہیں اور یہ جوڑا ہے یہ سنانے والے ملانا صاحب کو دیا جا رہا ہے اللہ آمدالہ تکینا ساکتا ہے ایک کیامل سو روپے ہیں ایک جوڑا ہے سنانے والے ملانا صاحب کے لئے سنانے والے ملانا صاحب کے لئے ایک کیامل سو روپے ہیں اور ایک جوڑا ہے اللہ بکر انشاءاللہ بہت شوڑی منافر ہو رہے آگے پانی کے لئے تو اتنا انشاءاللہ اللہ بکر کرے رہے ہیں آپ کے اپنے ادھر آئے ہیں کوئی اگر بیٹے میں کچھ ایسے کی گئی اور ایک جوڑا ہے اور ایک جوڑا ہے آدھر صاحب کے لئے بچہ امار ہے اس کے لئے بیارت روپے ہیں محمد امار انہوں نے خدمت کی ہے کسی جان سے کی ہیں نہیں معلوم ان کو کیانہ صرفی اور ایک جوڑا دیا جہا رہا ہے آدھر 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 امار لے امار لے اس میں نکلی جوڑی ان سب جہنے والوں سے دعا نہیں کریں پورے گاؤں میں انہوں سے یہ حدیت دیئے ہیں انہوں نے کسیٹ کو پھول کرنا ہے آنے لے 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 ببکو صاحب کی خدمات لینے پر ہم نہیں چاہا بس کسیٹ یہ دعا کر رہا ہے بسم اللہ 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 اللہ بسم 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 اللہ اللہ بسم 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 اللہ اے اللہ اس گاہوں میں بستے ہیں ان سب کو بس رات مستقیم کی توفیق عطا فرما اور یا اللہ ان کو بھی اللہ سیدھے راستے کی توفیق عطا فرما جو اگر کوئی اللہ کے بلدے اے اللہ یہاں بھی پیٹھے ہوئے ہیں اے اللہ انہیں بھی سیدھے راہ نصیب فرما اور یا اللہ وہ بھی جس امید کے ساتھ یا آگے ہوں اے اللہ ان کی بھی دعائیں پوری فرما یا اللہ اس سارے مجمع کی حادتیں پوری فرما اے اللہ اپنا فضل فرما کر ہم سب کی تمام دنیا اور آخرت کے تمام مسائل کو حل فرما اپنی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و رسیلے سے ہماری تمام دعوں کو قبول فرما صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ